ملکی معیشت کے حوالے سے بڑی سنتوں کی گروت میں اضافہ ہو رہا ہے ادارہ شماریات کے مطابق دسمبہ دو ہزار بیس میں لارڈ سکیل منفیکچنگ سنت کی گروت میں گیارہ اشاریہ چار فیصد اضافہ ہو ہے اور ڈالر کی قیمت مزید کام ہو رہی ہے یہ اچھی خبریں ہیں روپے کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے مشیر تجارت کے مطابق معاشی اصلاحات کے نتیجے میں پاکستان کی ای او ڈی بی یعنی کہ ایز اف ڈوئنگ بزنس رینکنگ جو ہے اس میں بھی غیر معمولی بہتری آئی ہے غیر معمولی تو نہیں کہہ سکتے لیکن کافی حد تک بہتری آئی ہے ایسا لگ رہا ہے پاکستان میں کمپنیوں کی ریجسٹریشن کے حوالے سے بھی گزشتہ باہ کی نسبت بارہ فیصد اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے پیٹرولیوم مصنوعات میں وزیراعظم نے کل جو سمری گئی تھی انہوں نے منظور نہیں کی جو آپ کو ڈر لگ رہا تھا کہ پیٹرول پھر مہنگا ہو جائے گا لیکن نہیں ہوا وزیراعظم نے پیٹرولیوم مصنوعات کے قیمتوں میں اضافی کی تجویز مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہنا تھا کہ ہم عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر حد تک جائیں گے لیکن اب ہر چونکہ پندرہ دن کے بعد یہ پرائیس ریوائز ہوتی ہے اور پرائیس بڑھ رہی ہیں مسلسل انٹرنیشنل مارکٹ میں تو دیکھنا ہوگا کہ اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے عوام کا اور مہنگائی اب بھی ہے چیزیں مہنگی ہیں ہم سب کا مسئلہ ہے بیسکلی مہنگائی وہ ابھی تک قابو میں نہیں آرہے خیر اس ساری صورتحال پر ہم بات کر لیتے ہیں یہ جو بجلی کا معاملہ ہے پیٹرول پائیسز ہیں اور جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھی خبریں بھی آنی ہیں دکٹر عبدت قیوم صدیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اکانومی ایکسپرٹ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ اس کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں ہمارے لیے ایک تو یہ جو ریمیٹنسز کا سسلہ دکٹر صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ بہت ہی زبردست ٹرینڈ ہے اگر یہ چلتا ہے مجھے تو تھوڑا ساں ایکسپیکٹیڈ بھی لگتا ہے شاید گورنمنٹ آف پاکستان پر لوگوں کا ٹرسٹی کہ لیجئے اس پر کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ اس کو بوسٹ کر رہے ہیں اور مزید ہم اس کو کیسے انہانس کریں یہ ایسا ایک آپ کو معلوم ہے سیکٹر ہے جس سے ہمیں اتنے پیسے آ سکتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس اس ٹن پرسنٹ آف جی ڈی پی جو کے ریمیٹنسز ہیں شکریہ اس میں ایک سے زیادہ فیکٹرز انگولو اور اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے ہے وہ ہنڈی اور حوالے کے سلسلے کو آہستہ آہستہ کرپ کرنا ہے اوکے فیکٹرز ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے جو پہلے انفارمل اور آپ ان کو کچھ حد تک illegal means of transfer ان کو phase of کیا جا رہا ہے ایک اور اس میں فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ سپیشلی اگر آپ دیکھیں کہ سعودی عرب سے سب سے زیادہ ریمیٹنسز آئی ہیں جو بریکڈان ملے ہیں اس کے بعد UAE ہے تو یہ وہ ملک سے یہاں پہ زائرین یا وزیٹرز جاتے تھے اور یہ ان کو واپسی پہ ان کے کوئی دوست احباب رشتے دار پیسے دے دے دیتے کہ چاپ ہمارے کے پہ جا کے دے دینا تو کوویٹ کی وجہ سے جو کہ پچھلے ایک سال سے بہت سلسلہ بھی بند ہے تو اب صرف ایک ہی چینل رہ گیا اور وہ ہے فارمل چینل تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اب جو فارمل چینل پہ ریمیٹنسز ہے ان کی جو ہے استعمال اس پہ مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا جو کہ ایک خوشائن ٹرینڈ ہے اور اس کی وجہ سے اس کو ڈاکومنٹ کرنے میں بھی ہلپ ہوتی ہے لیکن شاید یہ کہنا تھوڑا سا بھی قبل از وقت ہوگا کہ ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں ریمیٹنسز نہیں ہیں وہ پہلے انفارمل چینل سے آ رہی تھی اب وہی جو چینل ہے انفارمل چینل ہوتا جا رہا ہے یہ بڑا اچھا بڑی کلاسیک اگزامپل ہے حکومت کے پاس کہ صرف ایک سیکٹر کے اندر چاہے کوویٹ کی وجہ سے یا کچھ حکومتی ٹرسٹ یا پولیسیز کی وجہ سے اگر ہنڈی اور حوالے کو ڈسکاریجمنٹ ہوئی ہے تو اتنا ایک زبردست اتنا ایک ریپیڈ بوسٹ ہم دیکھ رہے ہیں تو اگر یہی تھوڑی سی جو پولیسی ریفارمز ہیں وہ ایس بی آر میں ہو جائیں یا ہماری دیگر جو گورننس ایشوز ہیں اکانومی کو لے کر اس میں ہو جائیں اور گورنمنٹ اس ہوت وارٹر سے نکل سکتی ہے ملکل ایسا یہ ہے چونکہ اس میں بنیادی طور پر لوگوں کو جب فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے ان کو ایک آسان رستہ دکھایا جاتا ہے تو لوگ اس کو عمل کرتے ہیں پہلے یہ تھا کہ بینکنگ چینل کے ذریعے لوگوں کا یہ خیال ہوتا تھا کہ پیمنٹ لیٹ ہو جائیں گی یا ان کو کچھ فی دینا پڑے گی ہنڈی اور حوالہ اس لیے آسان سمدھا جاتا تھا کہ جو ہی آپ نے فون کیا دوسری طرف رقم مل گئی اب وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے اگر حاصل ہو سکتی ہیں تو لوگ جو ہیں وہ ہنڈی حوالہ پر نہیں جائیں گے اور اسی طرح سے جیسا کہ آپ نے فرمایا اگر باقی سیکٹرز جو ہیں وہاں پہ بھی سہولت پیدا کر دی جائے اور لوگوں کو پتا ہو کہ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ میکنزم ہے جس کے ذریعے ان کو ان کے ایشو کا حل مل جائے گا تو وہ پھر بیک ٹور چینل استعمال کرنا بند کر دیتے ہیں چھیک ہوگی اچھا رکھ سب چونکہ ابھی ہم جو حکومت کی پولیسیز ہیں اس کے حوالے سے بات کریں وزیراعظم نے ٹوٹر پیغام میں بھی ساری خود خبریاں دی کہ معاشی اشاریہ بہتر ہو رہے ہیں بہتری آ رہی ہے اکانومی میں اب مہنگائی کے حوالے سے بیسکلی یہ آپ سمیتھ ہم سب کا مسئلہ ہے جو عام پبلک کے اگر ہم بات کریں سو مہنگائی کے حوالے سے اگر گارمنٹ کی پولیسیز کے ہم بات کریں وہ اتنی کارگر ثابت کیوں نہیں ہو رہی مہنگائی کنٹرول کیوں نہیں ہو پا رہی مہنگائی جو ہے وہ صرف وفاقی حکومت کنٹرول نہیں کر سکے گی مہنگائی کو لیے صوبائی حکومتوں کا تعاون بھی چاہیے مہنگائی کے لیے زلائی حکومتوں کا قیام عمل میں لانا بھی ضروری ہے صرف اسلام آباد میں بیٹھ کے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکتی بدقسمت یہ ہے کہ چونکہ ڈسٹرک گورنمنٹ نہیں ہے لوکل گورنمنٹ سیٹ اپ نہیں ہے تو اس لیے سارا کا سارا جو برنٹ ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کو بھگتنا پڑتا ہے اور اس میں ظاہر ہے کچھنا کچھ ہوتا ہے عمل داخل ہماری فیڈل لیول کی پولیسیز کا لیکن اگر سن میں چیزوں کی قیمتیں جو بڑھ رہی ہوتی ہیں یا بلوچستان میں بڑھ رہی ہیں یا کے پی میں بڑھ رہی ہیں پنجاب میں بڑھ رہی ہوں گی تو وہ ضرور نہیں کہ سارا کا سارا جو ہے وہ فیڈل گورنمنٹی کنٹرول کر سکے ان میں سے مجورٹی سبجیکٹ تو ایسے ہیں جو کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کے منڈیٹ میں آتے ہی نہیں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے پلٹیکلی ایتکلی موریلی کہ جہاں جہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے سپیشلی بنجاب اور کے پی میں وہاں پہ منگائی کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ پی ٹی آئی حکومت کے ذمہ داری بنتی ہے ٹھیک لیکن زلہی حکومتیں جب تک وہ نہیں آئیں گی ڈسٹک ایڈمیسٹریشن جب تک وہ فاعل نہیں ہوگی تب تک شاید بہت پوزیٹیف صورتحال جو ہے وہ ڈویلپ نہیں ہو سکتی ہے سپیشلی ہورڈنگ پہ یا باقی ترمکری اچھا یہ لوگ صاحب ہم جو سپیشلی ہورڈنگ پہ